ویلکم تو میرے چینل اسلام علیکم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام سمہرا ہے اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چیٹ پڑ سے بینگن کی ٹکیا بیس انگرز کے ساتھ تو یہ ناظرین جلدی بن جاتی ہے مزیدار بنتی ہے آپ اس کو چاہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں ایک پاؤں میں نے بینگن لے لیا تھوڑا سا دنیا اور ایک پیالی میں نے بیس ان کی لے لیا اور اب میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو کس طرح بنانی ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک بولے لیا اس میں میں ڈالوں کی بیس ان کو جو کہ میں نے ایک پیالی آپ کو بتائی ہے اس کو اچھے طرح میں نے چھان لیا تھا بیس ان کو ناظرین تو اس میں آپ میں ڈالوں کی مسالیں تو سب سے پہلے ایک چمچ نمچ اس کے بعد ایک چمچ مرچے اور آدھے چمچ اور لان مرچ پوڑا آپ اس میں میں ڈال دوں گی زیرہ ایک چمچ زیرہ تھوڑی سی حلدی اور ایک چمچ چارڈ مسالہ یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد آپ میں اس میں ڈھنیاں ڈال دوں گی یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو میں پانی کے ساتھ مکس کر لوں گی تو اب میں اس میں پانی ڈال کے اسے مکس کر لوں گی اچھے طرح سارے مکسر کو میں اچھی طرح مکس کر کے تو نظر جو بھینگیں تھے وہ میں نے پہلے کاٹ کے اس کو نمک والے پانی میں رکھا تھا دس پیس میں آپ سے رکھ لیں تو اس کے ساتھ اچھے بن جاتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور آدھا چمچ اس میں میں ڈال دوں گی سکھا دنیا پیسا ہوا اور ہمارا بیسن مکس ہو چکا ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور میں آپ کو بتاتے ہوں پھر تو میں نے فرائی بین میں کوکی نہیں آگیا تھا تو اب وہ ضرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ٹکیاں ڈالنے لگی بھی میں تو دیکھیں ناظرین اس طرح میں اس کو بیسن میں ڈک کروں گی اور اتنا ہی بیسن ہونا چاہیے زیادہ نہ پتلا ہو نہ زیادہ ساکت ہو تو اس طرح میں ہمیں راہ سے دیں گے تو یہ اس طرح ہمیں راہ سے کچھیں گے تو یہ اس طرح ہمیں گے اور اس کو گرم کرنے گے تو میں یہ ٹکیاں ڈال دیں گے اس میں ٹکیاں ڈال دیں گے آپ یہ دیکھیں آنچ کا اتنی تیز ہو اور نہ اتنی کام ہو اس کو ہم گرون کر لیں گے اور یہ بیسن کے ساتھ جب یہ پک جائے گا اچھی طرح بین گے تو ہی ہم اس کو نکال لیں گے آسٹا 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 سکتے ہیں یہ جو ٹکیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ جلدی بن جاتی ہیں مزیدار بنتی ہیں اور چھوٹے بڑے بہت پسند سے اسے کھاتے ہیں تو آپ ہی بنائیں گھر میں اور بچوں کو کھلائیں اور ہمیں بتائیں کیسی بنی ہے اس کو آپ چائے کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ دوپیر کو تو دیکھیں ہمیں ٹکیاں جو ہیں بت کے تیار ہو چکی ہیں برون ہو چکی ہیں پک چکی ہیں تو اب میں اس کو نکال لوں گی اب میں اور آسٹا ہوں گے اسی طرح پھر میں اور ڈالوں گی اسی طرح پھر میں اور ڈالوں گی کوئی مشکل کام نہیں ہے حضرین اور جلدی بھی ہو جاتا ہے اور مزے کے تو اکنے بنتے ہیں چھوٹے بڑے پسند سے کھاتے ہیں اور یہ تیار بھی جلدی ہو جاتے ہیں حضرین میری بینگن کٹیاں من کے تیار ہو چکی ہیں تو آپ دیکھیں فائنل لوک اس کی دیکھیں کتنی پیاری لوک اس کی آئی ہے اور بہت مزے کی بنی ہے خستہ بنی ہے میرے بیٹے کو تو بہت زیادہ پسند ہے اس سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا کہ جلدی جلدی میں اس کو کھان ہوں مزے سے اگر اچھی لگیا تو لائک کریں سبکرائب کریں اور سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مانے آنے والی ویڈیو آپ تک بہن سکیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے کہ آپ دے سکتے ہیں اتنی اچھی بنی ہے کہ میں اس سے رہا نہیں جا رہا آپ کے لکھا رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور موں میں ڈال موسیقی